حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ اپنی ایک خاتون کے گود میں سر رکھے بیٹھا اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے میرے دل میں مازاللہ خیال آیا کہ دیکھو کس انداز میں ایک عورت کے ساتھ یہ ہے اور پاس بوتل بھی پڑی ہے جانے شراب ہے کہتے میں سوچی رہا تھا کہ اچانک کشتی آ رہی تھی دریا میں وہ ہج کو لکھا ہے کشتی میں چار پانچ لوگ تھے وہ دریا میں ڈوبنے لگے وہ آدمی تیری سے اٹھا دریا میں چھلانے لگائی پہلے ایک کو نکالا پھر دوسرا نکالا پھر تیسرا نکالا ایک بندہ رہ گیا کہنے لگا حضور مجھے تو آپ نے گناہ گار سمجھا ہے میں تو بڑے غلط انداز میں یہاں بیٹھا ہوں آپ نے جو سوچا چلیں یہ چوتھا بندہ آپ نکال لائے کرے نہ یہ کام کرے نہ یہ کام بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہمیں جانتے ہیں اتنی جلدی فتوہ حضرت حسن بسری فرماتے ہیں میں پشمان ہوا میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا تو دیر نہ کر چوتھا ڈوب نہ جائے پھر اس نے چھلانگ لگائی چوتھا بھی نکال آیا اور کہنے لگا حضرت آپ نے جلدی کی سوچنے میں یہ بی بی میری ماں ہے اور یہ سرکے کی بوتل ہے ہم ماں بیٹے کا یہ مشکلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آکے لوگ مسافر اترتے ہیں اور یہاں سے کسی کا گھر سو مہیل ہے کسی کا دو سو مہیل ہے ہم صبح سرکہ خجوریں روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں مسافروں کی نوکری کرتے ہیں کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں حضرت خاندہ حسن بسری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی ان شبی مانگی رب شبی مانگی انہوں نے مانگ لی نا مزورک تیبر ہم کوئی نہیں تیار مانگنے کو ہم ہر وقت بدگمانی ہیں وہ فلانا فلانے جرم کرتا تھا میں اسے اب کیسے نیک مانوں بھئی اب وہ نمازی ہے خدا کے گھار آتا جاتا ہے اب اللہ کی بارگاہ میں آذر ہوتا ہے جب رب نے معاف کر دیا تو بھی سوچ بدل جا